جب ای بی سی ڈی ٹو نام سے ایک فلم بن ہی چکی ہے تو پھر سٹریٹ ڈانسر کے نام سے فلم بنانے کی ضرورت کیا تھی کیا سٹریٹ ڈانسر کی کہانی ای بی سی ڈی ٹو کی کہانی کو ہی آگے بڑھائی گی یا پھر سٹریٹ ڈانسر کی کہانی بلکل ہی الگ ہوگی نمسکار دوستو میں ابنف شرما آپ کا سواگت کرتا ہوں بولیگراد سٹوڈیوز کے آشیانے میں ای بی سی ڈی یعنی کی اینی بڈی کین ڈانس جو کی دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور پھر دوہزار پندرہ میں آئی ای بی سی ڈی ٹو جس میں شردہ کپور اور ورن دھون لیڈ رول میں تھے اور فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ریمو ڈی سوزا نے اور اس سال آٹھ نوویمبر کو ریلیز ہوگی شردہ کپور اور ورن دھون کی سٹریٹ ڈانسر جس کو ریمو ڈی سوزا ہی ڈائریکٹ کر رہے ہیں جہاں یہ سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ای بی سی ڈی تھری ہے یا پھر الگ سے ایک فلم ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ای بی سی ڈی کا تھرڈ پارٹ ہو سکتا ہے جس کا نام سٹریٹ ڈانسر رکھا گیا ہے حالانکہ جہاں یہ اچھی طرح سے ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ای بی سی ڈی کا تھرڈ پارٹ ہی ہے تو وہیں پر ورن اور شردہ کے کیریکٹرز کے نام بھی ڈسکلوز نہیں کیے گئے ہیں اور اگر یہ فلم ای بی سی ڈی کا تھرڈ پارٹ ہی ہے تو پھر یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ فلم میں ورن کا نام ہوگا سوریش یا پھر کہیں سورو اور شردہ کا نام ہوگا وینی جیسا کہ ان کا نام ای بی سی ڈی ٹو میں تھا تو جہاں ای بی سی ڈی ٹو کے انت میں ان کی ٹیم کمپیٹیشن نہیں جیت پاتی ہے لیکن ہاں لوگوں کا دل ضرور جیت لیتی ہے تو سٹریٹ ڈانسر میں اس کے آگے کی کہانی درشکوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے سٹریٹ ڈانسر کی کہانی اکثر ہوتا ہے کہ فیم آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سٹریٹ ڈانسر میں بھی ایسا ہی دکھایا جائے کہ وقت کے ساتھ لوگ انہیں بھول گئے اور پھر ٹیم بھی بکھر گئی اور جہاں ایک لکھ آیا تھا جس میں ورن دھون پربودیو کی کولر پکڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیم کے بکھرنے کے ساتھ ساتھ ورن اور پربودیو میں بھی انبن ہو گئی ہو اور پھر دونوں ہی سٹریٹ ڈانسر کے طور پر اپنے اپنے کریئر کی شروعات کریں اور ایک دوسرے کے پرتیدواندی بن جائیں اور وہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شردھا بھی اپنی الگ سے ہی ایک ٹیم بنا لیں اور پھر آخر میں تینوں کی ٹیم مل کر ایک انٹرناشنل سٹریٹ ڈانس کمپیٹیشن میں پاٹ لیں اور جیت کو بھی گلے لگائیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ورن دھون شردھا کپور اور پربودیوار راگل جیوال دھرمیش پونیت پاٹھک نورا فتہی شکتی موہن کی اپکمنگ فلم ABCD3 یا یوں کہیں کی سٹریٹ ڈانسر کے بارے میں نورا وہیں دلبر دلبر والی اب تو ہوشنا خبر ہے سچ میں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہوش نہیں تھا کیا ہوت اور سیزلنگ پرفارمنس تھا ریمو ڈیسوزا اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ فلم لے کر آ رہے ہیں فلم کا نام ہے سٹریٹ ڈانسر حالکہ اسے کچھ لوگ ABCD3 بھی کہہ رہے ہیں جب سے ریمو ڈیسوزا نے سلمان کھان کی نیہ ڈوبوئی ہے تب سے ان کے ساتھ کوئی سٹار کام نہیں کرنا چاہتا یہاں تک کہ سلمان کھان خود بھی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں خبر آئی تھی کی ریس 3 کے سمیں کہ سلمان کھان ریمو کے ساتھ ایک ڈانس فلم لے کر آنے والے ہیں جو وہ ریال لائف میں نہیں تھے ویسا کردار نہیں بھائیں گے مطلب کہ ایک پاپا کا پاپا سے ریلیٹڈ ویسے تو ابھی جتنی بھی فلمیں ہیں شمشیر کھان لے جا رہے ہیں مطلب کہ انیل کپور ان کے بھی حالی میں فنے کا فلم آئی تھی جو کی پٹ گئی تھی اس میں ایش بھی تھی سلمان کی ایکس گرل فرنڈ اور اس کے بعد ابھی جو ایک لیسبین سٹوری لے کر آ رہے ہیں ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا لیسبین بولے تو ایک لڑکی جو دوسری لڑکی میں انٹرسٹ رکھتی ہے نہ کی لڑکے میں تو ہم بات کر رہے تھے سٹریٹ ڈانسر اورف اے بی سی ڈی 3 کی دھوان صاحب ان دنوں اپنی آنے والے فلم اے بی سی ڈی 3 کو لے کر کچھ زیادہ ہی بھیجی ہیں حالی میں انہوں نے فلم کا پہلے شیڈول ختم کر لیا ہے اس فلم کی شوٹنگ 22 جنوری سے پنجاب کے امریسر میں ہو رہی تھی اور فلم سے جوڑی ایک اور خبر سامنے آئی ہے خبر کے مطابق اے بی سی ڈی 2 کے گانے بے زبا کو اے بی سی ڈی 3 میں نئے رنگ اور نئے فلیور کے ساتھ فلم آیا جائے گا اس گانے میں پچھلی بار کی طرف ورن دھون اور شدھا کپور لیڈ رول میں نظر آئیں گے اس کے ساتھیں فلم میں نبی کے درشک کے ایک گانے کو بھی شامل کیا جائے گا اس گانے کو مشہور پنجاب سنگر گروہ رندھاوہ اپنی آواز دیں گے آپ کو بتا دی کہ اس فلم میں ورن دھون ایک پنجابی شخص کے کردار میں نظر آئیں گے جبکہ شردھا کپور پاکستانی ڈانسر کے طور پر دکھائی دیں گی اس فلم کا دوسرا شیڈیول لنڈن میں شوٹ ہونے والا ہے اور فلم کی ٹیم 10 فوری کو لنڈن کے لیے روانہ ہونے والی ہے فلم کے کلائمک سین کو لنڈن میں فلم آنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے ABCD1 اور ABCD2 کے گانے کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا لوگوں کو بہت پسند آیا تھا اور اس بار بھی یہی امید کی جا رہی ہے اس گانے کو مشہور پنجابی سنگر گروہ رندھاوہ اپنی آواز دیں گے حالانکہ اب تک اس گانے کا نام سامنے نہیں آیا اس فلم کی کہانی ایک بار پھر سے ڈانسرز اور ان کی ڈانسنگ کریئر میں آئی مشکلوں پر فلم آئی جائے گی جیسے کی باقی کی دو فلموں میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا خبر ہے کہ فلمیں اپار شکتی خورانہ اہم رول پلے کرتے نظر آئیں گے اپار شکتی وہی جو کبھی گے کے روپ میں نظر آتے ہیں تو کبھی کسی اور روپ میں فلم ہیپی پھر سے بھاگ جائے گی میں جو انہوں نے ایک کرتار نہیں بھایا تھا وہ کافی الگ اور بہترین کرتار تھا اس کے بعد وہ اس تری میں نظر آیا ہے راج ماراو اور شرطہ کپور کے ساتھ اور بھی انہوں نے بہت سے فلمیں کی ہیں سوتروں کی معانے تو سننے میں مل رہا ہے کہ اپار شکتی ایک انپریڈیکٹیبل رول میں ہے جو کی فینس کے لیے سرپرائز سابیت ہو سکتا ہے فلم کی کاسٹ کو لے کر کافی سمیہ سے ایک خوج بھی چل رہی تھی فلم کی بات کرے تو ABCD کا پہلا پارٹ 2013 میں ریلیز ہوا تھا جسے کافی لوگوں نے پسند کیا تھا اس کے بعد دوسرا پارٹ 2015 میں آئے یعنی کہ ٹھیک دو سال بعد لیکن ABCD 3 کو بنانے میں انہیں چار سال لگ گئے فلم کی کہانے کی بات کرے تو ورن فلم میں ایک پنجابی لڑکے کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی پرورش لنڈن میں ہوتی ہے ڈانس لور کے لیے فلم کسی ٹریٹ سے کم نہیں لیکن اس فلم میں فینس کو ایک جبردست کامپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا جو شردہ کپور اور نورا فتحی کی بیچ میں ہوگا میڈیا میں چل رہے کھپرو کی مانے تو ABCD 3 کے انت میں درشگوں کو پاکستان اور بھارت کے بیچ جبردست ڈانس فیس آف دیکھنے کو ملے گا بتایا جارہا کہ فلم میں ایک ایسی پاکستانی ڈانس ٹیم بنائی جائے گی اس کے علاوہ الگ الگ کئی دیشوں کی ڈانس گروپ بھی کامپیٹیشن میں حصہ لیتے نظر آئیں گے انت میں یعنی کی فلم کے انڈ میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ ڈانس کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بتایا جارہا کہ فلم کے آخری میں ورن دھون بھارت کو ریپریزنٹ کریں گے یعنی کی انڈیا کو ریپریزنٹ کریں گے وہیں دوسری طرف شردہ کپور پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گی اس دوراں درشگوں کو دونی ٹیم کے بھی جبردست فیس آف دیکھنے کو ملے گا اگر بولی ووڈ میں بیسٹ ڈانسر آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو نام آتا ہے ہیما مالنی شری دیوی کووینڈا سلپا شیٹھی یہاں تک کہ شارو خان کا بھی نام آتا ہے کہا جارہا کہ وہ ایک زمانے میں سپر ڈوپر ڈانسر تھے ڈانس کے نام پہ تو ہمارے چلبل پانڈے بھی کم نہیں تھے اور ان کی منی بھائی بھی کم نہیں تھی منی بھائی ورلڈ وائٹ فیموس ہو گئی ہے آئٹم سانگ کے مامنے میں ہمارے بولی ووڈ میں آج کل فلموں میں آئٹم سانگز مل ہی جاتے ہیں لیکن اس کی شروعات 1954 سے ہوئی حالکہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہوگی لیکن ریپورٹس کی مانے تو 1954 میں ایک فلم آئی تھی اس میں سانگ تھا راتے پیار کی وہی 1958 میں میرا نام چنچنچو یہ گانا تو آپ سبھی لوگوں نے سنا ہی ہوگا دوستو انڈیا ہی ایک کنٹری ہے جہاں آئٹم سانگز کو سننے والے نمبرز بہت زیادہ ہے لگ بھگ 140 کروڑ میں سے 50 سے 60 کروڑ لوگ بات تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر فلم میں آئٹم سانگز ہے تو فلم اچھی ورنہ پبلک سینیما گھروں سے یوں ہی نکل جاتی ہے ایک ریپورٹس کی مانے تو پتا چلا ہے کہ بیہار میں سلمان خان کی فلم لگی تھی دبنگ لوگ اس فلم کو دیکھنے پہنچے وہاں کے کچھ دبنگ لوگ بھی پہنچے فلم دیکھنے جیسے ہی فلم میں سونگ آیا منی بدرنام ہوئی ڈائلنگ تیرے لیے لوگ کھڑے ہو کے وہاں ڈانس کرنے لگے حد تو تب ہو گئی جب دبنگ پہنچے لوگوں نے ایک ہی گانے کو دس بار سے زیادہ ریپیٹ موڈ پہ چلوایا اور پردے پہ جا کے سلمان خان کے ساتھ اور منی بائی کے ساتھ ٹھمکے لگائے مطلب کی ہمارے انڈیا میں ایٹم سونگز اور ڈانس کے لوگ اتنے دیوانے ہیں دوستو گھوست ایکزیسٹ کرتے ہیں یا نہیں یہ ایک پہلی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کی ہاں کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کی نہیں گھوست کے نام پہ لوگوں الگ الگ جگہ بتا دیتے ہیں جیسے کہ مجھے ابھی حالی میں کسی نے سججسٹ کیا بھانگڑ اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ نام سججسٹ کرتے ہی رہتے ہیں تو ہمارے ورن دھوان نے بھی فیل کیا ہے کی ریال میں گھوست یعنی کی بھوت آتما چوڑیل پریج سب ہوتی ہیں دراصل جب ABCD2 کی شوٹنگ چل رہی تھی تب وہ لاؤس انجلیس کے ایک ہوتل میں ٹھہ رہے تھے وہاں انہوں نے فیل کیا کہ اس ہوتل میں کسی کی آتما ہے اس کے بعد وہ رات میں ہی وہاں سے بھاگ نکلے ان کو لگا کہ وہ آتما یا بھوت ان پہ ہاوی ہو رہا ہے تو وہ وہیں اسی رات کو اس ہوتل سے نکل گئے تو ہم بات کر رہے تھے فیلم کے بارے میں یعنی کی ABCD3 کے بارے میں دوستو ریمو ڈی سوزا اور ورن دھوان کی بات کر رہے تو ان کا ماننا ہے کہ یہ فیلم امید سے بہت بڑی ہوگی اس کے مادیم سے ہم نہ کیول انڈیا بلکہ دنیا کے درشگوں کو یعنی کی ویورز کو آخر شرط کرنا چاہتے ہیں حالکہ اس فیلم سے بھی ہم درشگوں کے سامنے اسطر پر شوٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں بلکہ اسے ریلیز بھی بڑے اسطر پر کرنا چاہتے ہیں ورن نے بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیلم 4DX میں ریلیز ہو اگر ایسا ہوتا تو یہ اپنی طرح کی پہلیا انڈین فیلم ہوگی کیٹرینہ کیف اور ورن دھوان اس فیلم میں پہلے نام سامنے آر تھا کہ یہ دونوں ہوں گے لیکن کیٹرینہ کیف کو شفٹ کر دیا گیا اور ان کی جگہ شردہ کپور کو لیا گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ دونوں نے ہاتھ ملا کر اس فیلم کو بہت بڑا ہستر دیا ہے ورن کے ارسوار کیٹرینہ کے یہاں کہنے کے بعد یہ فیلم بہت بڑی ہو گئی تھی لیکن ریمو ڈیسو جانا نہیں چاہتے تھے کہ کیٹرینہ کیف اس میں کام کرے حالانکہ خبر آئی تھی کہ کیٹرینہ کیف نے ریس 3 کے بعد مانا کر دیا تھا اس فیلم کو کرنے سے ان کا کہنا تھا کہ جب سلمان خان کے ساتھ وہ کوئی فیلم دیکھا جائے تو دوستو پورے بولی وڈ میں بہت کم ایسی فیلمیں بنی ہیں جس میں ڈانس کمپیٹیشن دکھایا گیا ہو بات کریں ان فیلموں کی تو آپ لوگوں نے شاید کپور کے فیلم چانس پہ ڈانس تو دیکھی ہی ہوگی یا تو ہوگا ہی چانس پہ ڈانس کے روپ میں ایک اور اسٹرگلر کی کہانی فیلم آئی تھی جو چاکا چون سے بھری دنیا میں آ کر چھا جانا چاہتا تھا اسے ایک چانس کا انتظار ہے جس کے سہارے وہ لمبی چھلانگ لگا سکے اور فلمیں اسی سے لے کر پوری کہانی دکھائی گی اس کے بعد شاروخ خان کی فلم رب نے بنا دی جوڑی انہوں نے اپنی بھومیگا کے ساتھ پورا نیای کیا شاروخ خان کی یہ فلم پوری طرح سے انٹرٹینمنٹ جس میں لوف، رومانس، ڈراما سب کچھ دیکھنے کو ملا تھا دوستو جیسا کی کہا جا رہے کہ یہ فلم بہت بڑے لیول پر ریلیز کرنے کی تیاری ہوئی ہے اور اس فلم کا بجٹ بھی کافی بڑا ہے کہا جا رہے کہ یہ فلم ڈیرھ سو کروڑ میں بننے جا رہی ہے اور دونوں لوگوں کا مانہ یعنی کی ورن دھوان اور ریمو ڈی سوزا کا کہ یہ فلم بہت اچھا کلیکشن کرے گی باکس آفیس پہ تو کہنا ہے کہ ہزار کروڑ تک کلیکشن کر جائے گی لیکن اگر کوئی بندہ سلمان خان کو لے کر فلم اچھی نہیں بنا سکتا اور سلمان خان کے فلم باکس آفیس پر کامیابی کی گھنڈے نہیں گاڑ سکتی تو امید کم ہے مجھے تو اس فلم سے آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور دیکھتے رہے ہیں پولیگراد سٹوڈیوز تینک یو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو